فرنس اور آئیٹ انفارمشن کے ساتھ ریال ویڈیو لے کیا ہوں تو فرنس آج اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ آپ کیسے جیرو بیلنس بینک ایکاؤن بنا سکتے ہو جو انڈیا پوشٹ پیمنٹ بینک ہے تو فرنس دیکھیں اس میں آپ کو کیوں بینک ایکاؤن بنانا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تو فرنس دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا پی ایم کی سن میں جو بینک ایکاؤن ہے اور شو نہیں ہو رہا ہے اس میں پروبلیم آ رہا ہے کہ آپ کا جو آدھر کارڈ ہے آدھر کارڈ کے ساتھ بینک ایکاؤن لنک نہیں ہے جس میں ڈی بی ٹی یعنی ڈارک بینیفیسیری ٹرانس فر کا جو فیسلیٹیز رہتا ہے وہ فیسلیٹی رہنے والا جو بینک ایکاؤن ہے وہ آپ کا آدھر کارڈ کے ساتھ لنک نہیں ہے تو آپ کو سیڈنگ کروانا ہوگا جب آپ کا بینک ایکاؤن سیڈنگ ہوگا تب جا کے آپ کو پیسہ ملے گا تو فرنس دیکھیں اس ٹائم اگر آپ کو بھی بینک میں جا کے اپلیکشن کریں گے تو سیڈنگ ہوتا نہیں ہے کیوں نہیں ہوتا ہے پتہ نہیں ہے کیونکہ بینک ایکاؤن تو لنک ہو جاتا ہے لیکن سیڈنگ کا جو پروسس ہے وہ بینک والے کرتے نہیں ہیں میکسیمیم بینک والے کرتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے آپ کو کیا کرنا ہے جو پوسٹ ہو بھی اس کا پیمنٹ بینک ہے اس میں جب آپ کو ایکاؤن بنانا ہے اور اس میں جب آپ ایکاؤن بنائیں گے تو اس میں ایک option آتا ہے کہ آپ کا جو account ہے اس میں آپ dbt کا facilities لینا چاہتے ہو یا نہیں اگر آپ اس میں yes کر دیں گے تو آپ کا bank account کے ساتھ dbt کا جو facilities ہے وہ enable ہو جاتا ہے اور آپ کا جو بھی payment ہو direct beneficial transfer کا government کے طرف سے وہ پیسے آپ کا account میں مر جاتا ہے بہت ہی اچھا facilities ہے تو اس وجہ سے آپ کو اس account کو بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے A to Z process اس ویڈیو میں دکھانے والا ہو تو آپ کو کرنا گیا اس ویڈیو کو آپ first to last تک دیکھئے اور چینل پہ نیتے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے اور بے لائکون کو پریس کر لیجئے تاکہ فیو سار میں جو بھی ویڈیو اپلوٹ کر اس کا نوڈیشن آپ کو ملتے رہے تو فرینج چلیے آج کا جو ویڈیو ویڈیو کے start کرتے ہیں تو فرینج اس account کو بنانے کے لیے آپ کا جو mobile ہے mobile کو open کر لیجئے اور mobile open کرنے کے بعد آپ کا play store open کر لیجئے تو play store open کرنے کے بعد search پر میں آپ کو type کرنا ہوگا IPPB اس type سے آپ type کر دیجئے تو type کر کے آپ search کر دیجئے تو search کرنے کے بعد آپ کو اس type سے ایک application show ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہو تو اس application کو آپ کو install کر لینا ہے IPPB mobile banking تو آپ install کر لیجئے تو install کرنے کے بعد پھر آپ کو open کر لینا ہے تو فرینج دیکھیں install ہو چکا ہے میں open پہ click کر دیا تو click کر دی open ہو گیا allow کر دیجئے پھر آپ کو اس type سے آئے گا پھر آپ کو either while using the app اس میں click کر دیجئے اور اس میں دو option آئے گا login کا and open your account now تو نیچے والا option ہے open your account now اس option میں click کر دینا ہے تو click کرتے فرینج اس type سے show ہو جائے گا تو اس میں yes اور no کا option ہے تو اس میں آپ کو no کر دینا ہے our side of india اس type سے بولا جا رہا ہے تو اس میں no کر دیجئے تو no کرنے کے بعد فرینج اس type سے آئے گا تو فرینج اس میں آپ کو کرنا کہ آپ کا mobile number ادھر enter کر دینا ہے پھر آپ کا pen cut number enter کر دینا ہے اور جو product name ہے دیکھ سکتو digital saving account اسی کو ہی رہنے دینا ہے یہ ہی automatic رہے گا تو اس سب details دیکھیں پھر آپ کو continue option میں click کر دینا ہے تو click کرتے آپ کا جو mobile number آپ نے دیا تھا اس mobile number پہ ایک OTP آئے گا اس OTP در enter کر کے پھر آپ کو submit option میں click کر دینا ہے تو فرینج submit option میں click کرتے فرینج آپ کو اس type interface ہو ہو جائے گا یعنی آپ کا جو other card ہے other card سے آپ کو authentication کرنا ہوگا تو other number اس option میں tick رکھئے پھر آپ کا جو آدھر number ہے آدھر number آپ کو دو بر ادھر type کرنا ہوگا پھر دو box آپ کو ملے گا نیچے دو نو box میں آپ کو tick کر دینا ہے tick کر کے پھر آپ کو submit option ہے submit option میں click کر دینا ہے تو friends دیکھیں میں پھٹا پھٹ سے سب کچھ ادھر fill کر دیا پھر submit option میں میں نے click کر دیا تو click کرتے friends اس type سے show ہو جائے گا یعنی جو other card کے ساتھ جو بھی mobile number link ہے اس mobile number پھر ایک OTP آئے گا اس OTP کے در enter کر دیجئے enter کر کے پھر submit کر دینا ہے تو friends دیکھیں میں نے submit کر دیا تو submit کرتے friends اس type سے show ہو جائے گیا یعنی یہ جو past step ہے past step آپ کو کرنا ہوگا یعنی آپ دیکھ سکتے personal information آپ کو دینا ہوگا پھر pen card and communication address a b کرنا no many details a additional information a b دینا ہوگا پھر اپ account information a دینے کے بعد اپ account بن جائے گا تو friends ہم لوگ one by one کرتے personal information is option मे click کر دیتے اور click کر کے جو details हम لوگ fill کر دیتے تو friends دیکھیں اس type سے show ہو جائے chr جو آپ details other card سے automatic لے لے گا آپ دیکھ سکتو date of birth gender full address اس list of name you تو فیل کرنے کے بعد پھر آپ کو جو سیپ کا اوپشن ہے سیپ کا اوپشن میں کلک کر دینا ہے تو فرنس دیکھیں میں فٹا فر سے سب ڈیٹیلز فیل کر دیا تو فیل کرنے کے بعد پھر میں سیپ کا اوپشن میں کلک کر دیا تو کلک کر دیا فرنس دیکھیں فرسٹ جو انفرمیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی پینکارٹ اور کومنکیشن ایڈریس اس اوپشن میں کلک کر دینا ہے تو کلک کر دی فرنس اس ٹائپ سے آگا اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے just آپ کو سیپ کر دینا ہے اگر آپ کا permanent end present address سیم ہے تو تو فرنس میرا سیم ہے تو میں نے اس میں ٹک کر کے سیپ کر دیا تو دو میرا سٹیپ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب بھی آپ کو جانا ہے nomini details پر تو nomini details پر آپ کلک کر دیجئے تو فرنس اس میں کلک کر دیجئے آپ کو اس type-c interface ہو جائے گا جس میں ابھی آپ nomini کو add nebhi کر سکتے ہو اگر آپ کو کرنا ہے تو yes میں آپ کو کلک کرنا اگر نہیں کرنا ہے اور سیپ کر دیجئے اگر yes کرنا ہے تو yes میں کلک کر دیجئے yes میں کلک کر دی فرنس آپ کو اس type سے interface ہو جائے گا جس میں آپ کا nomini name دینا ہوگا date of word دینا ہوگا پھر relation آپ کے ساتھ کیا ہے وہ دینا ہوگا اور اگر آپ کا اور nomini details same address ہے تو address same as applicant اس میں ٹک کیجئے اگر نہیں ہے تو address line 1 address line 2 pin code اس میں کلک کر کے nomini details جو بھی address ہوگا address آپ کو type کر کے پھر آپ کو سیپ کر دینا ہے تو friends میں ایسا فٹا فٹ کر دیتا ہو تو save کرنے کے بعد 3 step ہو چکا ہے ابھی additional information دینا ہوگا additional information میں آپ کو کلک کر دینا اور کلک کرنے کے بعد اس type سے آئے گا nationality پھر آپ کا meridian status اس میں آپ کو unmerit ہو merit ہو ویڈو ہو جو بھی ہو آپ دیجئے پھر آپ کا occupation type کیا ہے آپ former ہو business man ہو home maker ہو politician ہو retiree جو آپ ہو اسی سب سے آپ دیجئے تو student ہے تو بھی آپ دے سکتے تو کوئی بھی دکت نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے step سے آگیا پھر آپ کا gross annual income کتنا ہے 60,000 70,000 1,003,004,005 جو بھی آپ دیجئے پھر آپ کا educational کتنا ہے آپ کا دیکھ سکتے میں نے graduate دے دیا پھر آپ اس میں politically exposed person ہو یعنی تو اس میں اگر ہو تو yes کی جگہ نہیں تو no کر کے پھر آپ کو save کر دینا ہے تو save کرنے کے بعد friends دیکھئے اس میں ہو گیا یا پھر last والا step ہے accounting information تو اس میں آپ کو click کر دینا ہے اور click کرنے کے بعد friends اس type سے show ہو جائے گا یہ بہت ہی important ہے اس میں آپ کو صحیح سے دیکھ کے دینا ہوگا تو friends دیکھیں first میں ہی ہے require an account statement تو اس میں آپ کو yes کر دینا ہے تو yes کرنے کے بعد نیسے آپ کو option ملے گا mode of account statement delivery کونسا mode میں آپ آپ کو چاہیے offline یا online تو اس میں آپ select option میں click کر کے online option کو choose کر لیں گے تو ہو گیا پھر آپ دیکھ سکتے ہو dbt mapping یعنی direct beneficiary transfer government سے جو بھی scheme کا پیسے آتا ہے direct beneficiary transfer facilities سے آتا ہے اور اس میں دیکھیں اگر آپ کو facilities اس account میں چاہیے تو first of option ہے i agree to receive dbt in ipppb account تو اس میں آپ tick کر نا ہے اگر dbt facilities دوسرا کوئی account میں ہے اس account میں لانا چاہتے ہو یعنی post bank account بن رہا ہے اس bank میں لانا چاہتے ہو تو second option آپ click کر نا ہے اور اگر دونوں option آپ کو نہیں چاہیے تو no آپ کو تو اس account میں transfer کرنا چاہتا ہوں تو اس لئے میں second option چوز کر لیا chance dbt mapping to ipppb account تو اس option میں click کرتے ہیں آپ کو ھینج ایک option ملے گا دیکھ سکتے ہو کون سا bank میں آپ dbt facilities ہیں select میں click کر کے آپ اس bank کو select کرنا ہوگا تو میں کرتا ہوں select میں click تو select میں click کرتے ہیں friends اس type سے جو bank details ہے آپ کو شوخ ہو جائے گا تو اس میں دیا ہوگا ہے تو اس میں click کر آپ edit کر سکتے ہو تو friends check کرنے کے بعد confirm option میں click کر دیجئے تو click کرنے کے بعد آپ mobile number is enter enter کر کے submit option میں click دینا ہے تو submit option میں click کر دی آپ account complete delete ہو چکا ہے جس میں آپ customer ID account number ASAP دیا جائے گا تو اس میں آپ screenshot رکھیں نہیں تو note down کر کے رکھئے اور friends آپ ایک message بھی مل جائے جو account آپ mobile میں message جائے گا اور آپ bank account seeding ہو رہا ہے your request for other seeding یہ message بھی آئے گا تو آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو پھر آپ کو جانا ہوگا go to home اس option میں click کر دینا ہے تو go to home اس option میں click کرنے کے بعد آئے type سے آئے گا تو login option میں click کر دینا ہے log option میں click کرنے کے بعد اس type سے آپ can set کرنا ہے تو آپ کے من کے حصہ سے آپ mpin bina لیجے تو bina کے پھر آپ new mpin اس میں type کر کر پھر set mpin اس me click کر دیجئے تو آپ موبائل number ہے ایک otp آئے گا اس u db در enter کر دیجئے تو enter کرنے کے بعد پھر submit option میں click کر دیجئے تو login complete ہو چکا ہے آپ registration process complete اب آپ آرام سے login کر سکتے ہو log option میں جائیے آپ mpin type type کرنے کے بعد automatic log in ہو جائے گا تو اس سب سے بینک account complete ہو جائے گا اب آپ اس bank account میں کسی سے بھی پیسہ مانگ سکتے ہو سب کچھ کام کر سکتے ہو تو فرنس اس ویڈیو میں اتنا اچھا لگے تو like share کیجئے اور اس type کا اگر ایک account منانا ہے تو آپ پاس 10 منٹ میں ایک account بنا سکتے جو بہت آسان ہے کوئی pending بگر نہیں ہے کچھ بھی نہیں آپ کو account number مل جاتا ہے account بن جاتا ہے تو فرنس اس ویڈیو میں اتنا ہے تو ویڈیو اچھا لگے تو like share کیجئے اور میش سبسکرائب کرنا نہ بھولے پھر ملیں گے اور ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کچھ کہ